اللہماللہ سب سے پہلی چیز جو امام کہتے ہیں وہ انسان کی ذات ہے یعنی میرا منتظر میرا انتظار کرنے والا موہب و شیعہ کیسا ہونے چاہیے امام کہتے ہیں کہ تم انفرادی طور پر تیار ہونا چاہیے سب سے پہلی چیز جو امام نے طلب کی ہے وہ یہ ہے اللہم مرضکن توفیق التعا و بعد المعسیح اے خدا ہمیں وہی توفیق جس کو میں نے کہا امام رضا کی حدیث کو توفیق طلب کرے اے خدا مجھے نیک کام کی توفیق دے اور پھر عمل کی کوشش نہ کرے یہ شخص اپنا مزاق اڑا رہا ہے امام کہہ رہا ہے توفیق طلب کرو سب سے پہلے اللہم مرزقن توفیق اتا ایک رزق وہ ہے مادی رزق جو ہم طلب کرتے ہیں رزق حلال بہت زیادہ ہے اس کی روایات میں اس کو ستائش کی بیان کی گئی ہے اس کی تعریف بیان کی گئی ہے لیکن یہ مادی رزق ہے لیکن ایک اور رزق ہے جس کی جانب آئیمہ نے ہماری توجہ مفضل کرائی وہ ہے روحانی یا معنوی رزق وہ کیا یعنی آپ کے دل میں محبت اہل بیعت کہانا یہ روحانی رزق ہے یہ مادی رزق نہیں ہے امام زمانہ سے محبت روحانی رزق ہے اہل بیعت کے مسائب میں گریہ کرنا یہ مادی رزق ہے مادی رزق نہیں ہے ہر ایک کو عطا نہیں ہوتا ہے نماز کی توفیق حاصل کرنا نماز کو اول وقت ادا کرنا یہ روحانی رزق ہے ہر ایک کو نہیں ملتا اگر کسی کو نہیں ملتا تو وہ تڑپے التجا کرے کہ خدا مجھے اول وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما مجھے اہل بیعت کی پیرے بھی کرنے کی توفیق عطا فرما یہ روحانی رزق ہے سب سے پہلی چیز امام متوجہ کہہ رہا ہے رزق مادی نہیں ہوتا روحانی رزق بھی ہوتا ہے اس کے لیے بھی کوشش کرو اس کے لیے بھی جد و جہد کرو اللہم مرزقنا اے خدا ہمیں رزق عطا فرما ایک چیز پہلے چیز دوسری چیز امام یہ کہہ رہا ہے کہ دعا دعا اجتماعی ہونی چاہیے کیسے؟ آپ رکو میں کیا کہتے ہیں؟ خدا اس کی ہم سنتا ہے جو اس کی حمد کرتا ہے آپ یہ نہیں کہتے ہیں اللہ میری حمد کو سن رہا ہے یا اللہ میری نماز آپ پڑھ رہے ہیں نا جماعت میں بھی تو آپ کی تو یہ تو نہیں کہتے آپ آپ کی کہتے ہیں اللہ اس کی سنتا ہے جو اس کی حمد کرتا ہے یعنی خدا حمد کرنے والے کی حمد کرتا ہے یعنی گویا آپ اپنی حمد و سنہ کو بھی ان ملینوں افراد کی حمد و سنہ کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں اجتماعی ہونے چاہیے دعا اور یہی حدیث میں ہے کہ اگر تم چاہتے تو دعا قبول ہو تو اول تا آخر جو کچھ بھی اپنے لطلب کرنا چاہتے ہو پہلے اپنے برادر دینی کے لیے مانگو آخر میں اپنا تذکرہ کرو بھی